ہیلو دوستو کہانی کو اندھے تک جرور سنیں اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ایک سکاری کے پاس کئی سکاری کتے تھے اس نے سب کو اچھی ٹریننگ دی تھی سب گجب کے پھورتیلے اور سکار پکڑنے میں ماہر تھے سکاری کے پاس ایک بڑا سکاری کتا بھی تھا کسی جمانے میں وہ ہے بڑا تیج ترار اور پھورتیلہ تھا سکارے کیلئے اس نے کئی سکار پکڑے تھے لیکن عمر کی مار سے اب وہ ہے کمجور ہو چلا تھا اس میں اب پہلے جیسی پھورتی نہیں تھی لیکن سکاری اب بھی اسے سکار پر لے جاتا اور بڑا کتا اب بھی پورا دم لگا کر سکار پکڑتا ایک دن سکاری اپنے سارے کتوں کو لے کر جنگل میں سکار کرنے گیا وہاں ایک ہران کے پیچھے سارے کتے لگ گئے ہران جان بچانے کے لیے تیجی سے بھاگنے لگا کچھ دیر میں سارے کتے پچھڑ گئے اور ہران کے پیچھے بھاگنا بند کر دیا لیکن بڑا کتا بھاگتا رہا اس نے ہران کے پاس پہنچ کر اپنے دانت اس کی پینٹ پر گڑا دیے مگر بڑے ہونے کے کاران اس کے کمجور دانت ٹوٹ گئے اور ہران اس کی چنگل سے نکل کر بھاگ گیا یہ دیکھ سکاری کو بڑے کتر پر بہت گصہ آیا اس نے اسے مارنے کے لیے ہنٹر اٹھایا بڑا کتا کتا رشتی سے اسے دیکھنے لگا مانو کہہ رہا ہو مجھ بڑے کو مت مارو میں اپنے کام میں اب بھی سمار پت ہوں میری اکچہ سکتی اب بھی مجبوط ہے بس میرا کمجور بڑا سری ساتھ نہیں دے پایا اور سکار میری پکڑ سے نکل گیا میری جوانی کی دنوں کو یاد کرو اس وقت کیا تھا میں اور اپنے بڑھا پے کو یاد کرو سکاری کا ہاتھ رک گیا اس کا ہنٹر ایک اور گر گیا اس نے بڑے کتے کی پینٹ تھپ تھپائی اور سر پر ہاتھ پھر کر کہا کوئی بات نہیں میرے پیارے سیکھ عمر دراج اور بوجھک بیقتیوں سے بیوہار کرتے سمائے ان کی جوانی کی دنوں کو یاد کریں جو آپ نے ان کے ساتھ گزارے اور اپنے بڑھا پے کو بھی یاد کر لیں دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جائے ہند